اسلام علیکم ویورز ویورز آج بات کرتے ہیں کہ جو خواتین ہر وقت گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان کو آخر صحت کے کون سے مسائل جو ہے درپیش ہو سکتے ہیں یا اکثر ان میں پائے جاتے ہیں اچھا جی ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو کہ کام کرتی ہیں لیکن جو ہے ان کا کام جو ہے وہ زیادہ تر بیٹھنے سے منسلک ہے یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو آفس میں لڑکیاں جاب کرتی ہیں یا کوئی بھی ایسیہ کام جس کا تعلق ہے تو ان میں بھی یہی مسائل جو ہے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں تو موٹاپا ہے یعنی کہ اوبیسٹی اچھا جی سب سے پہلے وزن بڑھتا ہے اور پھر اس وزن کے بڑھنے کی وجہ سے بہت سی اور بیماریاں جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ راگب ہو جاتی ہیں جس میں سب سے پہلے شوگر کا مسئلہ یا ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہے اچھا اس کے علاوہ کینسر جو ہے وہ بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ زیادہ موو نہیں کرتے تو ان میں بھی جو ہے کینسر ہونے کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اب اس میں کوئی بھی کینسر ہو سکتا ہے جیسے اوویرین کینسر یوٹرائن کینسر بریسٹ کینسر تو یہ سارے کینسر بھی جو ہے وہ کم موو کرنے والے لوگوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب موو نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کی جو باڈی میں جو بلیڈ سرکولیشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اب اس سلو بلیڈ سرکولیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان میں کلوٹس بن سکتے ہیں اچھا پھر یہ جو کلوٹس ہوتے ہیں یہ موو کر کے اوپر جیسے جا سکتے ہیں فار ایکزامپل آپ کو آپ کے برین میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو لیکن یہ برین میں پہنچ سکتے ہیں سٹروک ہو سکتی ہے اچھا جی اگر یہ فیپڑوں میں پہنچ جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو ایک دم سے یہ بھی جو ہے نا ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے اور کلوٹ جو جب فیپڑوں میں پہنچ جاتا ہے تو ایک بہت شدید درد ہوتی ہے سانس جو ہے وہ رکنے لگتی ہے اور یہ جو ہے ایمرجنسی ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں پلمنری ایمبولیزم آپ کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سوچ جاتے ہیں جو لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں وہ اپنے پاؤں چیک کریں تو وہ دیکھیں گے کہ ان میں جو ہے وہ سویلنگ نظر آئے گی اچھا جی اس کے علاوہ جو آپ کی ٹانگوں میں جو شریانے ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں جن کو کہ آپ کہتے ہو ویریکوز وینز اور اگر آپ اپنی ٹانگیں چیک کریں تو ادھر جو ہے نا وہ جو ایک بلو کلر کی لائنز آپ کو نظر آئیں گی تو وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی ویریکوز وینز بند رہی ہیں یا پھولی ہوئی وینز بند رہی ہیں یعنی کہ دائرہ ہے کہ اب دیکھیں نا ٹانگوں میں جب آپ کا بلڈ پول اپ رہت ہے یعنی کہ ٹانگیں ہلتی نہیں ایک ہی پوزیشن میں رہتی ہیں چاہے تو آپ ڈراما دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے یا پھر یہ ہے کہ آپ کو پیپر ورک کرتے رہتے ہیں کچھ بھی ہے تو یہ ویریکوز وینز جو ہے نا یہ بھی مسئلے ان خواتین میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا جس سب سے بری اور سب سے جو ایک یعنی ایک بہت ہی اینائنگ جو ایک پرابلم ایسی لیڈیز میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے جو ان کا پیلوک فلور ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی جو عورتوں کے جو جو آرگنز ہیں جیسے کہ یوٹرس ہیں آوریز ہیں اچھا جی پھر ان کے آگے جو ہے وہ بلیڈر ہوتا ہے تو یہ سارے جو ہے نا یہ ایک ایسے ایک لائن میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا جو آپ کے مسئلز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جن کو کہ آپ پیلوک فلور مسئلز کہتے ہو انہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اچھا تو جب جو ہے آپ زیادہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی اوورال باڈی کے مسئلز تو ویک ہو جاتے ہیں ظاہرہ استعمال ہی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ویک ہو جائیں گے اچھا جب ویک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کے جو ہے وہ پشاپ کے کترے جو ہے وہ خارج ہو جانا یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ یورین کا لیک ہو جانا وہ مسئلہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ یورین انکانٹیننس کہتے ہو یا سٹریس انکانٹیننس بھی کہتے ہیں یعنی کہ جیسے اگر آپ چھینک لیتے ہو اور پھر جو ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا پشاپ نکل گیا تو یہ ان ہوتین میں زیادہ یہ مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں پیلوک فلور ایشیوز جو کہ زیادہ بیٹھی رہتی ہیں ایکسرسائز نہیں کرتی موو نہیں کرتی واک نہیں کرتی تو ان کے جو ہوتے ہیں پیلوک فلور مسئلز ویک ہو جاتے ہیں اور پھر کیا پشاپ کا لیک ہو جائے گا سوتے سوتے میں بیٹ بیٹنگ بھی بعض وقت شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی انائنگ مسئلے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایک دفعہ ہو گیا تو اب ٹھیک نہیں ہوگا صرف یہ مسئلز کی ویکنس ہوتی ہے اگر اس مسئلز کی ویکنس کو آپ ایکسرسائز جنہیں کے کیگلز ایکسرسائز کہتے ہیں اس پہ آپ کو ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ کیگلز جو ہے کے ای جی ای ال ایس تو یہ آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو ایکسرسائزز مل جائیں گی کہ اچھا جن کو کیسے کرنا ہے تو اتنا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی مسئلہ ایک ہے جو کہ زیادہ بیٹھنے والی خواتین میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اچھا جی کہ ہڈیوں کا بھربری ہو جانا یہ بھی سارے جو مسئلے ہیں یہ سارے ان ہواتین میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ موف نہیں کرتی ہیں اچھا اس میں دیکھیں جو اب ہماری جو امیاں ہوتی ہیں ساسیں ہوتی ہیں وہ باز کا سارا ٹائم بیٹھے رہتی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے چلیں کوئی تسبیح کرتا رہتا ہے بیٹھ کے کھوڑا کوئی ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے ادھری لیکن وہ یہ ہے کہ وہ موف کوئی نہیں کرتے تو اس میں جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ وہ ایسے بزرگ جو ہمارے ہوتے ہیں گھروں میں ان کو جو ہے تھوڑا کہیں کہ آپ موف کریں چلیں کیونکہ اگر وہ موف نہیں کریں گے تو ان کے لیے اور ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں ٹانگوں کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں جسے آپ کہتے ہو کہ جی اچھا جی یہ فالز شروع ہو گئی ہیں جب فالز ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو پھر وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا حاصل طور پر جو یہ بوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سارے مسئلے جو ہے آپ کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے آپ اپنے جو اور پیارے ہیں آپ کے جو فیملی کے فرینڈز ہیں ان کو بھی یہ بتائیں کہ یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور کیا کریں واک کریں سب سے بیسٹ جو ہوتی ہے واک ہوتی ہے واک کریں یا جو تھوڑی ینگ لڑکی ہیں وہ تھوڑا بیٹھ کے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پونچا لگائیں تو تھوڑا سا ایسے بھی کبھی کریں تو اس سے بھی جو آپ کے جو پیلوک فلور مسلز ہوتے ہیں وہ ذرا بہتر ہوتے ہیں کوئی بھی کام جو جیسے آپ اس کو گٹنوں پر بیٹھ کے کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے اس سے کرنے سے آپ کے پیلوک فلور مسلز جو ہے وہ تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ جناب آپ کے لیے ایک ویڈیو تھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ